ایک روایت میں آتا ہے جب سہری کا وقت ہوتا ہے شہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی بندی اٹھ اور اللہ کے حضور سجدہ ریزی کر لیں وہ رحمتوں کے بٹنے کے لمحے ہیں دعاوں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں انوار اترتے ہیں ان لمحوں میں رزق بٹتا ہے ان لمحوں میں تو وہ اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے سارے دن کی تھکی ہوئی خاتون اٹھ نہیں پاتی تو خیر وہ خود وضو کرنے چلا جاتا ہے لیکن اس کے دل میں بے چینی ہوتی ہے کہ یہ بھی کبھی اٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے تو کیسا اچھا لگے یہ سچی محبت کی علامت ہے خیر اسے خیال آتا ہے اور وہ پانی کا چلو ساتھ لیے آتا ہے اور اپنی بیوی کے چیرے پر چھڑک دیتا ہے اور خود مسلح بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے بیوی اٹھتی ہے دیکھتی ہے میرا شوہر نماز میں ہے اسے بھی خیال آتا ہے اٹھتی ہے جلدی سے وضو کرتی ہے مسلح بچھا کے شوہر کے قریب نماز پڑھنے لگ جاتی ہے ایک طرف شوہر نماز پڑھ رہا ہے ایک طرف بیوی نماز پڑھ رہی ہے سہری کے لمحے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں انوار رحمتوں کی برکہ برس رہی ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ریا کا شائبہ ہی نہیں دروازے مکفل ہیں اور کبھی سجدے میں بیوی ہے کبھی سجدے میں شوہر ہے کبھی وہ قیام میں ہے اور یہ رکوع میں ہے کبھی یہ رکوع میں ہے وہ قادے میں ہے دونوں سہری کے وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے میاں بیوی حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندی کس طرح میرے حضور سجدہ ریز ہیں اور اگر ان کو پتا چل جائے نا کہ سجدے میں کتنی رحمتیں اتر رہی ہیں وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں پانچ گانا نماز کا شیار بنا لو زندگی میں کبھی قضا نہ ہونے پائے اور اگر اللہ نصیب کرے تو سہری کے سجدے بھی زندگی میں شامل کر لو دیکھنا زندگی کس طرح ٹینشن فری ہوتی ہے آج ہر بندہ کہتا ہے مشکلیں اور میاں جس وقت مشکلیں ٹلتی ہیں جس وقت مسیبتیں زائل ہوتی ہیں وہ لمحے تو سو کے گزار رہا ہوتا ہے صبح اٹھ کے نمازی بھی ٹکریں مار کے جلدی جلدی صبح کا وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں میرے جیسے نکمے لوگ لیکن صاحب نہیں وہ وقت تھوڑا سا دیجئے اس وقت میں بیٹھی اور اللہ کی حضور سجدہ ریزیوں کا مزاج بنائیے نماز میں جو سرور ہے نماز میں جو لطف ہے اور بندگی کا جو مزہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے حضرت سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ولایت میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے جو ولی کو نصیب ہو جاتا ہے وہ مقام بندگی نصیب ہوتا ہے وہ عبودیت کا مقام ہے جو بندے کو نصیب ہوتا ہے تو یہ بندے کے لیے میراج ہے اسی لیے کہا گیا صلاة و میراج المومنین نماز مومن کی میراج ہے حضور تو وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا لیکن بندہ اس میراج کا حصہ لینا چاہے تو پہشانی سجدے میں رکھ کر کے اللہ کے حضور بندگی پیش کرے اللہ ہم سب کو اپنے حضور اجز و نیاز کے سجدے نصیب فرمائے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اُدھر جائے